اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے لیکن مجھے ان کے عورتوں اور بچوں کا خیال ہے کتنی شدید وعید ہے اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کی ہے جماعت ہی کے ساتھ ذکر کی ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہے ہیں میدان جنگ کی نماز کو وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکت پڑھے گا پھر دوسرا فریق تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی اور مسجد میں آکے گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں مسجد میں آکے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی ہاں کوئی شریح عذر ہو تو ایک الگ بات ہے اور اس میں ثواب ستائیس گناہ زیادہ ہے اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نابی ہوتا تو بھی ایک نماز کے ستائیس مل رہے ہیں مسجد میں تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ ماف ہوتا ہے بعض صحابہ نے ارادہ کی ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتبو آسارکم وہیں رہو تم جتنا چل کے آوگے تمہارے ہی قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے طرازوں میں لکھا جا رہا ہے اس پہ بھی نیکیہ بھی بل رہی ہیں گناہ بھی ماف ہو رہے ہیں تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے سنتیں مسجد میں پڑھیں یا گھر میں ہم اکثر اعقا سنت نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھتے ہیں کیا اس میں کوئی حرج ہے ابو بلال کچھ لاک سے ابو بلال صاحب اصل سنت تو یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تو قبرستان مت بناو کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے تو گھروں کو بھی ایسا نہیں بناؤ کہ عبادت ہی نہیں ہوتی گھروں میں نوافل سنتیں پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے پھر پہلے والی سنتیں بھی اور بعد والی سنتیں بھی تو سنت عمل یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھروں میں مسجد بناو مسجد کا مطلب ایک کمرہ نماز کے لئے خاص کر دو پھر اس کا نبی نے حکم دیا اس کو صاف سترہ رکھو اس میں خوشبو لگاؤ تاکہ گھر میں برکت ہو آج گھروں میں ایسے گھروں میں ٹی وی کا کمرہ ہوگا بیوی کا کمرہ بھی ہوگا بچوں کا ایک الگ کمرہ ہوگا اور جناب دادا جی کا الگ کمرہ ہے اممہ جی کا الگ کمرہ ہے اور مہمانوں کا الگ کمرہ ہے اللہ کا کمرہ کوئی بھی نہیں ہے گھروں میں جہاں بیٹھ کے نماز ہو اور تلاوت ہو الحمدللہ میرے ایک دوست ہیں ڈیفینس میں ان کے گھر میرا جانا ہوا انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک کمرہ خاص نماز اور تلاوت کے لیے مجھے انہوں نے ویزٹ کرایا اور اتنا سب سے خوبصورت کمرہ ان کا وہی تھا اس میں خوشبو اود کی لکڑیاں جلتی رہتی تھی بڑا اچھا لگا مہینے کہ چلو کوئی تو ہے جس نے سنت پر مل کیا تو کوشش کیا کریں جن کے گھر ظاہر ہے چھوٹا گھر ہے دو تینی کمروں کا ہے وہ تو بچارہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن جن کو اللہ نے اسباب دی ہیں یا گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو کر سکتے ہیں یہ کام آرام سے تو اس لیے افضل یہی ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھیں لیکن یہ اس کے لیے جس کو یقین ہو آج کل اتنی مصروفیتیں ہیں کہ آپ اگر مزید سے گھر چلے گا ہے نا سنت پڑھنے کے لیے تو نوے فیصد چانس ہی ہوتا ہے کہ سنتیں رہ جائیں گی کیونکہ راستے میں کوئی پکڑ لے گا پھر ادھر سے کوئی لے جائے گا پھر گھر سے میسج آ جائے گا انڈے لیتے ہوئے آئیے گا پھر آپ دکان چلے گے انڈے لینے کے لیے دہی لینے کے لیے تو بس وہ پھر سنتیں رہی جاتی ہیں تو جس کو یہ خطرہ ہے کہ سنتیں رہ جائیں گی تو اس کو چاہیے پھر مزید میں ہی پڑھ لے